سید المرسلین سید المرسلین و سید العالمین سید العالمین والآلہی والآلہی و اصحابی سید العالمین سید العالمین عما مقدر فاعوذ بالله من الشیطان الثجید سید العالمین بسم الله سید العالمین من رحیم سید العالمین 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 شکل بہتر حس pagan یہاں موجود ہیں لیکن قرآن فال پناہ میں منہ دیوانا سے میرے دامن میں تو کانڈوں کے سوا کچھ بھی نہیں آپ پھولوں کے خریدان نظر آتے میں شکریہ ادا کرتے ہوئے کہ میں کہاں تھا قابل کہ مجھے یہ شرف ملتا یہ ان کی عنایت ہے کہ دامن سے لگا بیٹھا ہو میں اپنے علماء کی نظر ارز کرتا ہوں اعترافا کہ نہ گلم نہ برگ سبزم نہ درخت سایہ دارم ہم حیرتم کے دہتاں بچے کار کشت مارا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تیرے باغ بہشت گلشن سوڑھے ایسا جکھ بے تیرے باغ بہشت گلشن سوڑھے ہیک انگڑا کندڑا میں بھی سوڑھے سریکی آپ کو سمجھ آتی ہے تیرے باغ بہشت گلشن سوڑھے تیرے شہباز اللہ مبدالرزاق صاحب یہ ایک میرے ادھر علماء کے نام تیرے شہباز شہان شکر ایک چڑی دانڈڑا میں بھی سوڑھا تیرے عالم فاضل حافظ کاری تیرے عالم فاضل حافظ کاری ایک جاہل بندڑا میں بھی سوڑھا تیرے کنگر کلاوت تھیا تھیا ایک مسکرہ بندڑا میں بھی سوڑھا تیرے شہران دے گل سنگل سوڑھے وہ ہے در ایک کتے دانڈڑا میں بھی سوڑھا اس لئے میں دل سے اقرار کرتا ہوں اور بار بار کرتا ہوں اور اس کا تقرار کرتا ہوں کہ مجھ سے علم میں عمل میں ہر لحاظ سے بہتر ہستیاں ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ علاقہ یوں ہے مجھے میرے تاری رفیق صاحب نے بتایا کہ کتنی مدد سے یہ میں خانا چل رہا کتنی مدد اس کو کہتے ہیں کہ یعنی ایسی جگہ اور یہ فیضان مامور سارا جہان حسد میں آ جاتا ہے سن کے انسان بیر وارس شاہ رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا وارس شاہ جان رب دی مہر ہوئے وارس شاہ جان رب دی مہر ہوئے کلر شورج باغ لبایا ہے کلر شورج باغ نہیں لگ دے پر جتھے یار دیرے لاندے میں سائن کرم فرما دے میں اُتھے پول کلر میں جبھی اُگان دے اور او جلوے اتھے نظر پیان دے کبلہ نائمی صاحب آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرے کرم سبلڑے آن جاگے یہ بولی پرانی ہے یہ بہت پرانی بولی ہے صدیو پرانی ہے میرے کرم سبلڑے آن جاگے کھے تو اُگیا کھنیا دانے آگا تُساں کسان بھی ہو زمیدار بھی ہو کہتے سنے آجے کہ پھجے ہوئے دانے پھجے ہوئے پھنیے ہوئے دانے تُساں مٹیے جو پاؤ تے والمکیوں لاؤ پھونتے دانے پاؤگے ہمیں جتنی یوریاں لاؤگے کھٹتا نہ نہیں پاؤگے لیکن میرے کرم سبلڑے آن جاگے کھے تو اُگیا پھونے آن جاگے جب قریب کرم فرماتا ہے ایس قریب اُدری پس ماندہ بابا ماندہ ترماتا پستی سے بندہ سوڑ بھی جاتا ہے بابا 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 کلے کی طرح پستی میں ڈیرہ لگاتا ہے جارت تکڑی ہوئے کلہ مضبوط ہوئے پھر لہور میں اُتھوینہ بے شور میں جارت تکڑی جارت رسول فیضان جامعہ غصی اعزیان قرآن جارت ختم نبوط اللہ اللہ زندہ اس لیے یہ جگہ کا اصل میں فیضان ہوتا ہے اور مکین کی وجہ سے مقام ہوتا ہے نہیں سمجھ جائے مکین کی وجہ سے مقام ہوتا ہے ورنہ اس بستی کی طرف کس کا دیان مجھے وہ محفوظ شاہ صاحب اور ہمارے ساتھیوں نے اور قبلہ کاری صاحب نے مجھے کب سے ایسی تھا اینج اینج پتہ نہیں کینج کینج اتنے پھیرے بیکھے سجڑا کتے جا بنا ہے چلتے چلتے اک گئے چلتے صبح ہم کتنے بجے چلک بیر جی ساڑھے پانچ بجے ہم نکلے نکلے رستے میں آ کے نن کھانے کے پاس پتہ نہیں کہا نماز پڑی پتہ یاد نہیں نماز خجر پڑی پھر گاری داڑائی رستے میں اڑے کے بھی لگے زاہر رستے جان بھی بہت تھے لیکن چلتے چلتے تھک گئے تو پوچھا پاؤں کے چالوں نے اتنی پستی تو بنالی دل میں بسنے رہا سبحانہ 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 تک تھی جاؤ گر چاہ تھی بہت تھی سبحانہ پنجاب تیمار تھی سنگ پار رکھے یا بزار بی محبت نیار بی لن ایسا اوح نارا تنبیل نارا نسان حضرت اللہ محبت براحا برسان تھم مل برسا ہے نماز تک 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 تھی میں نے جو سوئے فلا مفتی صاحب حضرت کا جا گرت میں نے کہا اتنی تے نسف صدی ہونے کو ہے ابھی صدی بھی اتنی کو ہے مفتی 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 سمجھتا تو ہے بندہ کہ جو شگرد تھے جنہوں نے فیض پایا کسی نے کہاں نیرا لگایا کسی نے کہاں نیرا لگایا مجھے تو جگر مرادہ وادی آدھا اس نے کا جگر راہ وفا میں نقش ایسے چھوڑا ہوں جگر راہ وفا میں نقش ایسے چھوڑا ہوں کہ جس منزل سے گدرا ہوں وہ اب تک یاد کرتی نہیں کچھیا گلیا مشرید گلیا وہ کسی نے اب کبلہ سعیدی صاحب کہی سے کہاں جوڑا میں پڑھ دیتا آدھا آدھا سجان گزران میں دی آدھا 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 سجان گزران میں دی کی میں تھی بی رہن بس رہے آدھا 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 سجان گزران میں دی ایجریا جالی ایجریا جالی ایو بابا فرید تھی آدھا 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 سجان گزران بی آدھا آدھا سجان گزران آدھا 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 شك آدھا لال ہمیشہ لال کہا ہوتے ہیں سریکی میں کہتے ہیں لال گھنٹیں میں چلکتے ہیں اے جیلے اکتو لال ہوتے ہیں اے جیلے بڑے کان ہوتے ہیں لیکن جیلے پہرہ دے رائے ایک کل رنگ سویرہ ہے کچھ پایا کسے عاشق میں دے رائے پرانے مجید کیا ہے عربی کی قاوت ہے الفلو محمد شہدت بہل اعداؤ فزیلت گونی ہوتی جو تُو میں نوحا جی آخر اکتے میں آج کلتے اے رواج مراہا جی بگو من تورا الہاج بگو آج کل تو یہ رواج ہے لیکن سچائی یہ نہیں ہے سچائی یہ ہے فزیلت یہ ہے دشمن بھی تولے ہمیں اوکھا ہو کے بولے پہلے تو چاہیے کہ اتنی ایسی جگہ اور ایسے پھال پھول دشمن بھی سنے تو کرے واہ کیا کہے واہ اگر سر کے واہ نہ کرے آہ تو کرے آہ 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 قرآن مجید اس سچائی کا نام ہے کائنات پہ قرآن جب سے آیا ہے کسی نے پڑھایا ہے پھر بھی اتنے رنگ جمعایا ہے اگر پڑھانے والا نہیں آیا ہے قرآن نے پھر بھی قدم آگے بڑھایا ہے یہ الگ بات ہم اس سے مفا نہ کر سکے یہ الگ بات ہے مرنہ دنیا جانتی ہے ایک یہودیوں کا عالم تھا نام تھا آرثر جیفری وہ کہا کرتا تھا مسلمانوں سے تین چیزیں چھین لے نہ ہیدرو جن بم مارنے کی ضرورت ہے نہ ایتم بم مارنے کی ضرورت ہے نہ کلچر بدرنے کی ضرورت ہے تین چیزیں چھین لو اسلام صفحہ حزتی سے مر مر فیت جائے پوچھا گیا کیا کیا اس نے کہا ایک جمعہ چھین لو کیا بھا جمعہ یہ جو آنپ میں تھے جیسے بھی ہیں سارے ساتھ دن تائے پائے لگاتے ہیں جمعہ کے دن سکھ رہے ہو کے جب آتے ہیں آگے مسجد میں آکے پکا دیرا لگاتے ہیں حدیب ان کی کیونکتوں فرماتے ہیں جتنے ساتھ دن کے کھاتے ہیں خدا کے لئے خدا کے لئے تمہیں کے دن چلتی آیا کرو آئے گرم فرمایا کرو جیسا بھی امام ہے کبھی تو آؤ کبھی تو دیکھو کبھی تو بیٹھو کبھی تو سوچو تمہاری بستی میں ہم فقیروں کا حال کیوں سو دوار ساتھ ایک جمعہ میری گزارشی آد رہے گی دکان جلدی بند فرمائے کھونکھے کا جلدی دروازہ بند کرے آج حال کو چھوڑے رشتہ کو دھر چھوڑے آج جلدی جلدی پارہ پجنے سے پہلے جو نزدیک کسی اللہ والے کی مسید ہے مسجد میں نے نہیں کہا مسید کا مسید میں نے ایک جگہ پہ کہا مسید دو مول ہوئی ہے کسرے کے کان مہرہ لگے کہنے لگے سوڑے آپ پڑے علی کھنکھو دیکھو مسید کا نائن سی دھر ہی نہیں میں نے کہا ہاں ہاں میری سوئی سی بیڑی ہے یہ پرانی مسید ہے لگی ہوئی یہی آجت کی پرید اس لیے یہودی نے دول کے بولا کہا ان کا چھوڑا چھینو یعنی ان کو چھوڑنے سے دور کرو دوسرا ان سے حج چھین لو برباد ہو جائیں گے تیسرا ان سے پران چھین لو ٹوٹل اجر جائیں گے اس لیے کہ قرآن حبل اللہ ہے یہ قرآن حبل اللہ ہے یہ قرآن زنجیر ہے یہی قرآن عادی مرشد پیر ہے اسی کو پر پر پڑھا پڑھا کے پرمتا فقیر ہے اب کیا سمجھتے ہیں جو استاد چالیس سال سے قرآن پڑھا رہا ہے ابھی بھی تیری زمان میں دعا سے مصحیب کہلا رہا ہے پتہ نہیں کیا مرتبہ پا رہا ہے حضور خاجہ نظام الدین اولیاء محبوبِ الٰہی یہ جتنے چیشت اہلِ بحشت امر سرشت جنتی قیشت انسام کا مجدد چیشت حضرت محبوبِ الٰہی سے فقیر مل کے علماء مل کے آئے حضور آپ جو اللہ کے ولی بن گئے ہمارا بھی تو دل کرتا ہے ہم بھی رب کے ولی بنیں کوئی نسخہ اتا کر ولایت کا محبت کا آپ نے بولا دو رستے ہیں رب کے قرب کے ولایت کے رب کی بستی کے انہوں نے کہا حضور جلدی بتائیں فرمایا ایک ہے فرد وظیفہ اور آرات راتوں کو جاگنا راتوں کو دن بنانا آشو بہانا اس رستے سے بھی آر کا قرب ملتا ہے یعنی بلایت ملتی ہے لیکن خطرہ رہتا ہے جو فرد وظیفے کر کے ولی بنتا ہے اس پہ تلوار لٹکتی رہتی ہے ادھر کلپ بھی ہوئی ادھر بربا بھی ہوئی ہاں دوسرا رستہ ہے فرمایا قرآن کی تلابت کا تدریب اس کا یا پندہ قرآن پڑھتا رہے یا پڑھاتا رہے یہ بھی ولایت کی راہ ہے پندہ اس سے بھی پرد پاتا ہے حضور دونوں میں فرق کیا ہے فرمایا جو بے جو وظیفے تحجبے پڑھ کے ولایت ملتی ہے اس کے چھین جانے کا خطرہ رہتا ہے لیکن جو پڑھ پڑھ کے پڑھا پڑھا کے ولایت کا رساہات آتا ہے یہ پھر پڑھ کے واپس نہیں جاتا تو فرما پڑھا پڑھا کے گاؤں سے آنا مطال جاتا نہ رہے تکویر نہ رہے رسالہ یہ پڑھنا پڑھانا سارے رسالہ نہ رہے رسالہ حضور سجدی گاؤں سے ہوگا اللہ اللہ یہ پڑھنا پڑھانا عجیب آگیا زمانہ عجیب آگیا ہے زمانہ کہتے پڑھنے پڑھانے والا تو مولا نہ ہے کاریسہ ہے بھائے تو اس کو کیا سمجھ پہتا ہے اگر یہ ولی نہیں ہے تو زمانے میں کوری میں ولی نہیں نہیں امام آدم ابو حنیفہ امام شاہ کی سارے ولی کہہ گئے فرمایا اگر یہ ولی نہیں تو پھر دل کی کھلی کھلی نہیں پھر زمانے میں کوئی ولی پڑھنے میں نہیں اللہ اکبر اسی لئے میں نے عرض کیا آجا ندام الدین اولیاء ظاہر ہے یہ کون سے پوچ جو اس راہ سے گزرے ہیں حضرت بیر مہرے علی شاہ کو لڑوی آپ رات کو حجرے کا دروازہ بات فرماتے پھر روڑوں کے دنیا کو رولاتے پھر چکر حجرے کے لگاتے اور نعرے لگاتے روتا میری خبمن گھیری تیتری اور تھا ہمارے کوکی جان سار آسانی جیڑے رہن کنارے سار آسانی جیڑے رہن کنارے جیڑے رہن کنارے شب غم کی سختیاں کوئی اُس سے جا کے پوچھے تیری راہ تکتے تکتے جیسے صبح ہو گئے دشمن تھے آپ جانتے گرو نانک سکھوں کا گرو تھا سکھوں کا گرو نانک گرو نانک لکھا ہے کتابوں میں ایک دن گرو نانک سے پوچھنے آئے علم والے اکل والے ان کا گرو جی آپ نے ہر کتاب پڑھی ہر کتاب مدروں پہ چڑھی مگر کہیں دلری بھی عری ہر کتاب جو پڑھی کتائیں دل بھی عری انہاں کھنا پوچھ عری اے عری ہو رہے جڑی تسی سمجھے عری کتنے بیچے ہو نہیں سمجھا عریہ میں کیرے بھیرے جا ہوں گرو سکھوں کا گرو ہائے مسلمانوں کا گرو نہیں ہائے اس نے کہا میں نے وید پڑھے میں نے یند دیکھی میں نے وید پڑھے میں نے یند دیکھی توراب سے وہ دیکھا زبور کی زیارت کی انجیل کو بار بار پڑھا لیکن جب تجب سے کرون کو ہاتھ لگایا ہے اب تک لاغا نہیں آیا ہے دینی یونیورسٹی کا ہندو پروفیسر نام کا پروفیسر رام داس جو لینگ ویج کا پروفیسر تھا زبانوں کا اس سے تو ساگیا رام جی سادہ ہے کہ کرو کام جی سادہ سمجھو تسری کلام جی رام جی تو ساں بھی پڑھیاں لینڈ میں جاتے زبانہ پڑھیاں کسے زبان میں دیلتے موٹھ بھی پائی کلے دیتے ہاتھ بھی پایا رام داس نے کہا ہندو متعصف اسبیت پسند اس نے کہا ہمارے بھی بھی اچھے ہیں پر قرآن کی بھاشا بڑی سندھا رہا ہے قرآن کی بھاشا بڑی سندھا رہا ہے اب اس کا ترجمہ سریکی میں کرتے ہیں کہتے تیدی ایک 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 بولی تو تیدی ایک ایک بولی تو تیدی ایک ایک بولی تو قربان کرا سارے جمل جہاں دی بولی میں ہر قولی تے کن لائا پر دیوانگ کہیں بھی نہ بولی میں ہر قولی تے کن لائا تیواغ کہیں بھی نہ بولی یوسف مصری دیکھ سکتا ہے میری کوند ادیر مولی وہ سیدھو کا کرو یہ ہندو کا کرو قرآن کے آگے گردم جھوک گئی نہیں سمجھا رہی ہے میسٹر کوئیٹ یہ عیسائیوں کا ٹھینکر بہت بڑا آتا ہے اس کا نام آتا ہے عیسائیت کی گردن خن ہو جاتی ہے اتنا بڑا آتا ہے مفقیت سکالا میسٹر کوئیٹ کوئیٹے کہاں کرنا تھا وہ کہتا تھا جب میں قرآن کا ترانسلیشن قرآن نہیں قرآن کا ترجمہ اپنی دچ جوزبان میں پڑھتا ہوں قرآن کا ترجمہ اپنی دچ جوزبان چرمن میں پڑھتا ہوں تو میرے سینے میں میرا پیل ناچنا شروع کر دیتا ہے آی ہے کہ بہتا ہے میرے سینے میں میرا تسل رجب سے کرنا پ وجد کرنا کیونکا کر دیتا ہے شاہباد قلندر نہیں کی مندر پہ کہا نمیدانم کے آخر جو تمیتی دار میرک سم ولی ناظم بہین زوکے کے پیشے یار میرک سم بھائی ناظم بہین زوکے کے پیشے یار میرک سم بھائی جانا تماشا کن کے ترحمبو ہے جہاں باغا بھائی ناظم بہین زوکے کے پیشے یار میرک سم دعاں کاتے دعاں کاتے دعاں کاتے کہ عدوارِ تماشا کنے من رے دی منابس میں لکھے پر انجرے پیشے یار میرک سم منابس میں لکھے پیشے یار میرک سم منابس میں لکھے پیشے یار میرک سم سمجھنے والے چل بچے گیس ہوئے لیلہ میں اللہ 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 وہ فارسوی سفر کر گئی بھڑھا ونالی امم مر گئی بھڑھا ونالی امم مر گئی اس کا صرائقی ملت رشمہ پھر ہم نے کر دے تو ہلٹا سیدھا وہ یہ ہے کہ سادے سادے پیریں کھگرو شوک میں سے تو انہوں سرے کی سمجھانی ہے سدھے پیرے گروہ شوک دے اسا نہیں تھک دے ساگو جیو لچو سدھے پیرے گروہ شوک دے قبلہ بہنی سا علماء کرام ایک بندہ تھا اس کی درسگاہ تھی اس نے بچے بھیجے کہا یہ بستیانیوں کو کہو بچوں کے لئے چندہ تو دے دو آگے ایک نامراد بیٹھا تھا دکاندار اس نے کہا استاد کو انیاک تے ناچ کے بکھاوے چندے دیسو بال روح ہے آخر حضور تسا پڑھیں دو ایک نامراد اے پہ کریں دیں انہاں کیا پترہ ہی مدر سے اکھاں بیاب کرن اچھا نہ چنو ہے تیری اُگلی تے تھیتنا ورکھوے پہ تھیتنا جوا تیرے اخت ارشد جو آگئے ہیں تیری مرضی ہے ہندو بھی سن لیا سیت بھی سن لیا عیسائیوں کا بھی سن لیا اے اب ہم کیوں نہ روئے کہ میری فغہ پہ آنشو بہائے غیروں میں تیرا دل کوئی پر پتھر سکا پیگال نہ سکا مزا تو تب آتا آپ کی مہربانی آپ نے بڑی مدد کی مزا تو تب آتا کہ زبان نہ کھلتی مدرسہ بن جا لطف تو آتا خیر آپ کی مہربانی اللہ کچھ رکھے پھر بھی شلو بہت دیل کر دی تم نے آنے میں شکر ہے پھر بھی آئے تو پھر بھی شکر ہے پھر بھی آئے تو آس نے دل کا سا نجڑا ویسے ہم گھبرائے تو پیچھے پلک کے دیکھو پرطانیہ کی پارلیمنٹ کا وزیر تھا نام تھا مستر کوئٹن براؤ اس نے پارلیمنٹ ہاؤس میں نعرہ سکایا تھا کہ ہم قرآن کو پرطانیہ سے پار نکالیں گے چند سال گزرے تھے کہ پرطانوی پارلیمنٹ کے اندر وزیر حافلِ قرآن آگئے نہیں سمجھایا اور مائز تو نہیں ایک لڑکی تھی حافلِ قرآن حیران مردانیہ کا سارا جہون کہ لئے پارلیمنٹ میں بھی آگئی آکران مہین لندن کیا ایک اسلام کیل تھا بابا بلکل اسی طرح نکالی کھیل تھا میں پتلا تھا مجھے پکڑ کے وہاں لائے اور کوش کو پارلی پینٹ کے آگئے جوش تو پھر ہوتے ہیں نا آہین کا لندر روز شب پہنجی خودی میں خود کا رکھ نہ طلب ملک حمال دی نہ کازچاہ جلال دی مستی خدای تیال دی آدم نے جایت پمنے عدق آہین کا لندر روز پی گھر مریدی جانتوں تھی رند مت مدامتوں یونی و دھارک گانتوں وہاں کرے ساری عدق آہین کا لندر روز مسلمان اندر بڑے سوست ہوتے ہیں وہاں جا کے بڑے چوست ہوتے ہیں میرا ہاتھ پکڑ کے کرتا ہے ابودھر کیا جتانیمت کی طرف دیکھ کے کہتا ہے اوہ کھولڈن بڑا ہونا جی پھر مار گیا ہے دو آگزہ پھر کنان کو نکالی دے مانگے وہاں دا سو آئیو چاہ سو ہاں ہاں میں آکھا مستی خیل میں نے آنڈی پہ یہ زیمتے کھیل انہیں آکھا اوہ کیوں میں آکھا ایک کیڑا کیڑے بندے نے زور لایا وہاں گو مسکر آیا انہیں آکھا قرآن نے آتے کرام کمائیا نہیں سمجھے میں چاہا اے قرآن اے جیڑا قرآن نے اگل بڑی ہے قیمتی گل بھیا کرتا یہ جیڑے چند پریشتے علماء قرآن جانتے ہیں چند فریشتے جو معظوم ہوتے ہیں صرف ان کو قرآن یاد ہو سکتا ہے ورنہ نوری پورا تیل لگانے اکران حصہ نہیں کر سکتا ہے پڑھیں کتاب جنات طاقتور ہیں کے نہیں نمہ نہ لے آتے تسیدار کریں اے جیڑے جین اے جنات بڑے طاقتور ہیں بڑے کم کرتے ہیں لیکن فرمایا جین جین کو جین جین کو خاص ایدن نصیب وہ قرآن حید کرتے ہیں ورنہ مجموعی دور پر جنے بڑے کنات کر نہیں سکتے قرآن کی قرآن شوق زوق کا سمندر ہوتا ہے سن سکتے ہیں پڑ نہیں سکتے پر واہ سکتایا جب کرم کم آیا اے کے رکے دا پتہ اے تھلانی وستی تھیلانی وستی نہ دیزی کی اممان خوایا نہ پیوک سترا کپڑا بوایا نہ آئی جین نہ بولٹنگ نہ راجہ نہ روڑ نہ خاجہ نہ جات نہ بات اے تھیلانی وستی بہت بھلو جان خوایا انہیں دو سال لائیا پھر بھی ایک سیتے سلاح کالو جدو فیل ہو کے آیا تُساہید لولا لگڑا پوتر خوشیاں دیا اور پراؤں مجتا خیل کروایا کپڑا بھی چاہتاں نہ بھوایا تیسی بھی نہیں مانکے ٹکڑا خوایا جائے ملے پریجا سال آیا اچھا تکڑا کپڑے دا سیتے مدھوالا لائے تیرا پتر آفے دے پراؤں میں نارے نبی نارے رسالت نارے 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 رسالت نارے 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 رسالت عزت حضورد غوثِ پاک یہ پیر جو ہوتے ہیں ایج نہیں بڑھ دے ایج جنہیں پیرنے ایج ٹکڑے چیرنے اے شیطان دے رج ہوئے فقیرنے اے یہودیت دے کا فقیرنے تو سمجھ دے پیرنے اُردنوں میں پیر نہیں پیرانے پیرانے پیرانہ پیر لگا بجیدہ دستگیر جنہیں کفردہ دتا کلیجہ کیر اُس گفیر کا دین کی نے گذر دا سی سویر کی نماز پڑھے دے ہاں تیرا ہوں مصابتے لے دے ہاں اُپاہے تاکبار ہاں علم پڑھے دے ہاں ہوتا ہے اچھا لیتھے نو فارج چونر آلے پی پرادو آلے پی یعنی گٹھ مارتے تیری گردی وندی ہے کہ میری گردی وندی ہے تے گنگے پی مجالے جو دعا دے بھی لفظوں میں کتنی پھاس ملین بلا دے ربنا آتے نا فی دنیا ہسنا تاؤں یہ بھی بلا دا دا سکتا ہے بلا دا ہسنا تاؤں قرآن آتے رخ لانا دی کچھ ہوئی نے حضرت دی جرہ نام واحد پیر قرآن میں آوے او کہیں اٹیتے نام رات تخلیفہ اکھواوے جرہ قرآن اے ارشان دا مہمان اندہ بڑھا مانا اللہ خود رب رحمان پہلے پہیا الرحمان اللہ مالکرآن لیکن گنگا پھلتی جو بھاندی پھئی ہے خیرت کا نام جنو رکھ دیا دھین کا نام غوث پاک صویر کلو گیمتے دوباہے تک پاہا پیریج نہیں پاہا سفاک نہیں پاہا ارم قلوم پڑھے دے ہاں والا کپار تھی تھی ہی اور جڑا مسئلہ پہ آخرتے دن تن ہی آدھا جو نسا کیونکہ کیوں میں پھسا کپار تھی تھی ہی یتیم تے خریب بال جڑے غوثے پاک تے بدر سے جمتے ہاں نہ پیوں تے نہ پاہا انہیں دا پیوں بھی غوثے آدم تے امہاوی تے خلے پالے کھیندے اپنے کھار دے دے ہاں لوگ سمجھ دے ہاں کہنولا فرمے دے دے آرام سوز پاک سہی کرے دے دے والی پہ تلہانے نہا انہیں دے رمالیاں ہٹانے نہا تے دعاں کار 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 کے سیر سکھرے پر پھاوے نہا تے زوہر ٹی نماد آتے گاور پڑھاوے نہا زوہر کنو گھیلتے اخیر تک قرآن دے موتی لگانے نہا والہ اخیر کنو گھیلتے مغرب تک جوہر آوکھے آوکھا فتوہ آدے ہاں میرا غوث کفتی بڑھ پہ لکھاوے ہاں کوئی ہی ہو جا فیر کا آوے ہاں بڑے کرتے بھی تے بڑے علامی تے بڑی پنانی نشانی پر کے دے تر گئی رابدی مہربانی کوئی بارے سکوڑوں ہونے جنہا فیراست سبھالے وہ بھوے جانتے تھے بھوے بھلوٹ تو بھی کچھ سوچ مغرب تے دوں سے پاکتا ہیک بھی آرے دی گزراؤں مغرب کم اشاعتیں سرک در دالے بھی آمین ہاں دن دے در دالے بھی آمین ہاں تے بھوکے آلے بھی آمین ہاں کوئی پید ول جائے میں لے مگر اشاعتی میں ہاں آکھ سنگر دے بچ جڑا تالے بھی لمتے فقیر کھانن ہاں مغرب کھانن ہاں تے والا جائے میں لے ساری کائنا تو سوڑے میرا عبدالخادر پر کے لوگ ادھی رات جہاں لوگ ارام کر دے اسی اٹھ کے کار کمام نیاں ادھی رات جہاں لوگ ارام کر دے اسی اٹھ کے کار کمام نیاں کھوئے نہ نہ دے گے اشکان کریے محل دلیں بھی دور کروں نیاں مورج پھیرتا تم اس دن فور والی کدور تا کج کے پاہ کدور نیاں محل دا حق دا دے منہ صرد سنو امرے حق بجا لے ام نیاں دے خوبے گھوک تے شوق دیدار کرے انہوں اپنا یا پری خواب نیاں اے دکی سمجھے یہ دالیں بھی اپن اے گیدے مہمان میں گوھ سے آدم انہوں سے وہ رات ہونڈی سی خلقہ تو سونڈی سی میرے گوھ جواں حریب مسکین گرے کپڑے دھو نہیں سکتے کر کنا دے کپڑے جان دہا آؤ اس کے پاک کے کپڑے دھو بھی بڑھ کے دھول دہا دے خرطی رات ہونڈی سی ربنا الملاقات اے جینا مدرسہ اے پیرانے پیر دی بیرا سکتے سیرا جو کنیر دی بیرا سکتے اللہ اللہ اس واسطے اس زہم بہت گھر ہے میں کھیری کھیری سائید کو جناب اندرسہ کہ قرآن مجید نے کیا کیا کرم کم آیا کیرے کیرے پاسوں آیا اثر نہیں منوایا انہیں اپنا ہاتھ منوایا اللہ کیا بہت سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میرا موئی سے چلے پاس بلو اللہ 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 عدا کیا ہے یا انہیں کہ اہموں کا دن جالے ہے سورج خدا کے واسطے روجہ تلے اللہ قرآن مجید کیس طرفیم دیکھیں کسی طرف سے میرا میں آخری باتیں کر رہا ہوں ساری دنیا میرے نبی کی آجی ساری دنیا کیا پکھر میرے نبی کے لیے ترکتے ہیں سوکھی نقریاں روتی رہی پوچھو میرے ان گزرگوں سے میرا نبی قرآن کے حجم میں روتا ہے قرآن کی جدائی میں میرا نبی روتا ہے اور یہ رونا عشق کی علامت ہے یہ رونا جی مودے من عشق سمانہ رو را کم انا ہو بچھڑے رو دے ملنے رو دے رو دے دمتے رو قرآن مجید جب کئی دن نہیں آتا تھا قبلی والا کہوں کہوں بیٹ کے آنسو بہاتا تھا اور کئی دن جب قرآن نہیں تھا آیا میرے قبلی والے میں رو رو کے صحابہ کو رولایا زید پونچ میں آیا لجوالا کیسے میں رولایا میرے بندی نے رو کے فرمایا زید آج تیرا چودہ دن جھر گئے قرآن دیا مہی کر گیا وانا مردہ نا آب آیا نا سلام آیا ادھر روگ لگا تیری پلڑی نوں نا بوت آئی نا رہا آیا نا بوت آئی نا رہا آیا نا رہا آیا سلکار نا رونے نا رونے نا قافرا عورت تھی اس نے بتانا دیا کہ محمد کو محمد کا خدا چھوڑ گیا وہ گھمور گیا رشدہ توڑ گیا ماہی ورچ کے رویا رب کچھ آنکھی ہویا اگر آپ کا تیرا قرآن نہیں آیا تیرے محبوب نے رو رو کے زائے دن روایا تیر رب پھر نبی نو قرآن نال عشق رب نو نبی نال پیار اے پیار دے اندر پیار سنو سارا سنسار عجیب ہے پیار انو ہو دے نال پیار انو ہو دے نال پیار نبی رو نے قرآن کی تے تیر رابط تک کے محبوب نے کیوں رو دے فیر دنیا پی آبی ہے وقت دا آپ کو حبادت رب کو ہوا خلا ہو فرمایا نال جات رو بے پیار اے پیار دے اندر پیار اے پیار دے اندر پیار میں آخدا ہونا ایک لاکھ پہ چوی ہزار رویا پر کجھ نہیں ہویا ہر ولی رویا بولا علی رویا گو سے جلی رویا میرے علی رویا جو روتا ہے وہ کچھ ہوتا ہے لیکن جدو اپنا یار رویا فرقی ہویا کسی کے ایک آنسوں سے ہزاروں دل دھرکتے ہیں کسی کا عمر بھر رونا یوں ہی بے پیار جاتا ہے یار کیوں رویا رب نے جبریل کو بلایا فرمایا جا رو رہا ہے نبوت کا لال پکر قرآن کا رمال نہیں سمجھے میرے لال پکر قرآن کا رمال اکھا کر لیا یار میرے لال جا او دے ہنجوا پوجھ ان جو پترہ ان سادہ پانم سرا ان واقی بد دوہا اللہ لئے لئے سجا مہابت دہا کا ربوں کا مما کلا والا الاخرہ تو حیر اللہ کا بنالغولہ والا سوکہ یقینی کا ربوں کا والدرگا اللہ یقین کا یقینی کا یقینی کا آدھا ووجدہ کا دارم فہدہ ووجدہ کا عائلہ وعدنا فعمال یتیم فلاکا فعمال شائدہ فلاکہ نهر فعمال نعمال نعمال ربی کا فعکرہ نشرالا کا زدرک وبدعہ کا ان کا بھنرک انکہ بھی انکہ دا زہرک نارو 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 ورفعنا لاکہ سیران نارا ایسران نارا ایسران سمجھ فرق سمجھ میرے نبی میں اور قائمات میں فرق جنہوں نے نہیں رکھا فرق کیونکہ ایمان کا پیڑا سرے کی علا بابا دے اوندی سید جناحے بھی اس کے سید تا ماں نہ سمجھ دیو نا اس وقت تسی زیادے چسیلے رسیلے تے نکیلے ہو لاہور آلے حجود میں پوچھنا نا مہدہ ظالم دے خود رو پنجی سال ہو گئے انتا نو پڑھانے ہیں پڑھانے ہیں سید تا نو پڑھانے ہیں سید تا نو پڑھنے ہیں اس دولہ ایک مالک کے لفظ موہے تو پا دے اس نکل دے تسی سمجھا اوندی سید دے نا حریس اوندی سید دے نا حریس دنی دن کھول گئے لراغ چمن گیا چول گھول گئے بھئے سالی دور سوئی نا کھلیا گٹھ اوندی آنج ڈھائی بھئی ہول ہول کھہے اللہ 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 اللہ